ہلو نمستے اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل شاہین سسٹرز دوستو آج میں آپ لوگوں کے شاتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی الگ سی چیز جو ہمارے چینل پر نہیں ہوتی ہے ایکچلی میں بہت دنوں سے اپنے انڈروائیڈ ٹی وی کیلئے ایک مینی کی بورڈ چاہیے تھا جسے میں آسانی سے اس میں کچھ سرچ کر سکو بکاؤز ریموٹ سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو چلیے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس مینی کی بورڈ کا ریویو اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اوکے تو یہ رہا یہ مینی کی بورڈ اس مینی کی بورڈ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے یوزر گائیڈ اوکے یہ ہے چارجنگ کیبل اور یہ رہا ہمارا مینی کی بورڈ واؤو لکنگ بیوٹیفل اس میں دو طرح کے آپشنز اویلیبل تھے ایک تھا یہ بیک لائٹ والا جو میں نے آرڈر کیا ہے اور ایک تھا سیمپل بٹنس والا تو فٹا فٹ چیک کر لیتے ہیں اس کی بیٹری انڈال تو اس کی بیچھے دیکھیں ایک بیٹری ہے چارجیبل بیٹری ہے جو اور اس کے ساتھ ایک دیا گیا ہے یو ایس بی ریسیور اوکے سو لکنگ نائس تو یہ رہا کی بورڈ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سوچ دیا گیا ہے یہ آن آف سوچ ہے اس کی بورڈ کو آن اور آف کرنے کے لیے یہاں پہ یہ اس کا چارجنگ پورٹ ہے جہاں سے آپ اسے چارج کر سکتے ہیں اسے ہم اس یو ایس بی ریسیور کے مدد سے یوز کر سکتے ہیں اسے ہم اپنے موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں پی سیز میں اپنی ٹی وی میں کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے اپنے موبائل پر یوز کر کے اس کے لیے ہم ایک او ٹی جی کی بل کی ضرورت پڑے گی اس میں ہم یہ یو ایس بی ریسیور کو لگا دیتے ہیں فٹا فٹ سے اسے موبائل میں اٹیچ کرتے ہیں اوکے یہ دیکھئے موبائل میں اٹیچ کر دیا ہے میں نے اب ہم اسے آن کر لیں گے ہم نے اس کا سویچ آن کر دیا ہے کی بارڈ کا یہ دیکھئے یہاں پہ ایک بلو لائٹ بلنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور جب بھی ہم کسی بٹن کو ٹچ کریں گے تو یہ آرنج لائٹ یہاں پہ بلنگ کرتی ہے یہ دیکھئے جیسے ہی میں نے ٹچ پیٹ کو ٹچ کیا یہاں مجھے کرسر دیکھنے لگا ہے یہ کرسر دیکھ رہا ہے میں انلاک کرلوں سکرین کو اوکے تو میں کچھ اوپن کرتی ہوں یہاں سے تو آپ کو کرسر دیکھ رہا ہوگا سکرین پر اوکے چلو تو میں کچھ اوان کر کے دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو فٹا فٹ سے یہ دیکھئے سنگل فنگر سے ہم یہاں پہ لیفٹ کلک کا کام کرے گا یہ سنگل فنگر ڈبل فنگر سے ہم سکرول ڈاؤن کر سکتے ہیں میں تھوڑا کچھ اوپن کرتی ہوں اوکے میں یوٹیوب اوپن کر لیتی ہوں so you can see guys کہ یہ کرسر آرام سے کتنا smoothly کام کر رہا ہے scroll کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ڈبل فنگر سے ہم scroll کر سکتے ہیں بہت سمودھ ہے اور بہت فاسٹ ہے تھوڑا ٹائم لگے گا fingers کو مجھے اس پہ کنٹرول کرنے میں بہت فاسٹ ہو رہا ہے it's good it's working nice nice اوکے اوکے it's very good so back کے لیے یہاں پہ keyboard میں جتنے بھی buttons ہوتے ہیں سارے بڈن ہیں یہاں ہم escape button کو اگر use کریں آپ back جانے کے لیے تو ایک ایک step یہ back جاتا ہے ایک click پہ ایک step back جاتا ہے now یہاں پہ دیکھیں جیسا میں آپ کو بتایا کہ میں نے backlight والا لیا ہے تو یہاں پہ function button کے ساتھ f2 کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ light change ہوتی ہے اس کی backlight ہے red ہے green ہے blue ہے اور اگر ہم function button کے ساتھ scroll touchpad میں scroll کریں گے اپنی fingers کو تو یہ light دیکھیں کس طرح سے change ہو رہے ہیں wow i'm loving it بہت ہی smart ہے بہت ہی اچھا ہے portable ہے اسے کہیں بھی آسانی سے لے جا سکتے ہیں کسی بھی device کے ساتھ connect کر سکتے ہیں بہت easy ہے بہت اچھا ہے اب ہم اسی usb receiver کو ٹی وی میں لگائیں گے android tv کے ساتھ connect کریں گے اس mini keypad کو ہم نے ٹی وی میں usb receiver لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس کی blue light on ہو گئی ہے keyboard کی اس کا مطلب یہ اس سے connect ہو جکا ہے cursor آپ کو دیکھ رہا ہوگا میں یہاں پہ move کر رہی ہوں finger touchpad پہ تو cursor وہاں move کر رہا ہے یہ جو space button ہے اسے ہمیں 3 سے 6 second تک دبا کر رکھنے سے یہ ٹی وی کے ساتھ connect ہو جاتا ہے یاد رکھیں space button کو 3 سے 6 second تک لگتار پریس کر کے رکھنا ہے جسے یہ ٹی وی سے connect ہو جائے یہ دیکھیں میں volume کیوں کو up down کر رہی ہوں تو اس سے volume up or down ہو رہا ہے یہاں پہ show کر رہا ہے ٹی وی پہ یہ side up down arrow یہ دیکھیں میں نے اوکے دبا دیا تھا تو یہ open ہو گیا ہے یہاں پہ یہاں سے ہم back کے لیے پھر سے escape button کا use کریں جیسا mobile پہ function escape button کا یہاں پہ بھی ویسا ہی ہے now میں آپ کو کچھ browse کر کے دکھا دوں براوزر پہ ٹائپ کر کے ایکچولی جس کے لیے میں نے یہ کی بورڈ لیا ہے سو میں یہاں پہ اس پیج پہ آگئی ہوں براوزر پیج پہ ٹی وی کے سو آئی ویل سلیکٹ ہیر گوگل اوکے ناو آئی ویل ٹائپ سمتھینگ آئی ایم ٹائپنگ آئی ایم ٹائپنگ آئی پی ایل سو دیکھیں یہاں پہ ٹی وی میں بھی کی بورڈ دیکھ رہا ہے بٹ آئی ایم یزنگ دیٹ مینی کی بورڈ سو یہ ایزی ہو گیا ہے ورنہ ریموٹ سے بہت دکت ہوتی تھی سائیڈ ڈاؤن ایرو کو یوز کرنا پڑتا تھا یہ دیکھیں کتنی ایزلی یہ ہے اور آسانی سے میں نے کرسر پہ کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میچ کے ڈیٹیلز آگئے دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو مینی کی بورڈ سے ریلیٹیڈ موسیقی